اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب چھیک ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں ویجیٹیبل میکرونی اتنی ویجیٹیبل بھی نہیں ہے اور یہ بالکل سادی ہیں زیادہ ویجیٹیبل والی نہیں ہے یہ ہم نے ہاف کیجی کے جتنا میکرونی لیا ہے اور یہ ہم نے پانی چلے پہ چڑھا دیا ہے اور یہ ہم نے اُبلنے والا تھا تو ہم نے یہ میکرونی بھی ایڈ کر دی اور ہاف ٹی سپون ہم نے نمک کا ایڈ کیا اور دو ٹیبل سپون کے جتنا ہم نے آئل ایڈ کر دیا یہ ہم نے اولیو آئل استعمال کیا ہے یہاں پہ ہم نے چار ٹیبل سپون کے جتنا ہم نے اولیو آئل لیا ہے اور یہ چار جویل لسن کی ہیں جسے ہم نے کرش کر لیا اس کو ہم گولڈن براؤن تک پکائیں گے اور یہاں پہ یہ ہماری میکرونی بھی اگل رہی ہے ساتھ ساتھ ہم اس کا مسالہ بھی تیار کریں گے تو یہاں پہ یہ گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں لال مرچوں کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون کے جتنا ہم نے نمک کا ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے دو میڈین سائز کی یہ پیاس لی تھی وہ ہم نے ایڈ کر دی اور یہاں پہ یہ ہم نے ایک شملہ مرچ لیا اس کو ہم نے باریکٹ کر کے وہ ایڈ کر دیا اور ایک ہم بڑی سائز کا ٹی مارٹر لیا وہ ہم نے ایڈ کر دیا اب ہم اسے اچھے سپ مکس کریں گے اور زیادہ کوئی سبزی وغیرہ ہم نے نہیں لیے بس اتنی سب کچھ لیا ہے اور اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون نمک کا ایڈ کر دیا اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ہماری جو میکرونی ہے وہ بھی اُبل چکی ہے اسے ہم نے چھان لیا وہ بھی ہم ایڈ کریں گے تو یہ مطلب کہ بلکل آسان طریقہ ہے ایک طرف ہم میکرونی بھی بوائل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم نے مسالہ تیار کر دیا تو اس سے بہت ایزی ہو جاتا ہے اور میکرونی کو باہر نکال کے رکھتے ہیں پھر وہ واپس میں سپک بھی جاتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے کوئی سوس وغیرہ نہیں ایڈ کیس میں کوئی بھی بغیر ویڈاوٹ سوس کے ہم نے بنائی ہے اور یقین کریں یہ بہت ہی بہترین بن چکی تھی اور اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست سا ذائقہ ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ بلکل نئے انداز سے ہم نے بنائی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو میری ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر انڈ سبسکرائب تھانکس پور وچنگ اللہ حافظ